اسلام علیکم دوستو پاکستان اونا پہلا خلاباز خلا میں بیج رہا ہے تو کس طرح بیج رہا ہے کیسے بیج رہا ہے اور کس لیے بیج رہا ہے ان باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو چلیے جانتے ہیں کچھ نیا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا واقعی آپ نے نیوز میں شاید سنائی ہو کہ پاکستان دو دور بائیس میں اپنا پہلا خلاباز خلا میں بیجے گا سپیس مشن کا جو حصہ ہوگا یہ پاکستان کرے گا چائنہ کی مدد سے پہلے بھی پاکستان اپنا ریسینلی اگست میں اپنا جو ان کا سٹلائٹ ہے ریموٹ سینسنگ سٹلائٹ جو کہ خلا میں ہے اور ابھی جو اوپر ریموٹلی ہمارے انوارمنٹ ہے اس کے علاوہ سی پیک منصوبہ ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے تو اب پاکستان سپیس مشن کو آگے بڑھا رہا ہے اور دو دور بائیس میں پہلا پاکستانی جو خلاباز ہوگا وہ جائے گا خلا میں اب یہ چائنہ کی مدد سے یہ بھی جائے گا پہلے بھی چائنہ کی مدد سے ہم اپنے سٹلائٹ لانچ کرتے ہیں اب اس کے پیچھے وہ جوہات یہ ہے کہ ہم تھوڑا پیچھے اس ٹیکنالوجی میں تو انڈیا نے بھی یہ جنرلی سٹارٹ کی تھی پاکستان کے ساتھ تقریبا آج سے کچھ سال پہلے اور انڈیا بہت آگے نکل چکا اور پاکستان بھی الحمدللہ امپرومنٹ کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے تو ابھی جو یہ پروگرام ہے سپیس مشن کا اس کے ذریعے پاکستان سٹلائٹس اپنے بھیجے گا یہ معایدہ ہوا ہے چائنہ کے ساتھ اور یہ تقریبا اس میں جو کچھ ہے معایدہ یہ سی پیک کا حصہ بھی ہے جس میں پاکستان اپنے سٹلائٹس وغیرہ چائنہ کی مدد سے خلا میں بھیجے گا تو ابھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح بھیجے گا اس کے لیے پہلے سے چائنہ میں جو خلائی سٹیشن موجود ہے جن کو سپیس سٹیشن کہتے ہیں اب پاکستان کا اپنا سپیس سٹیشن نہیں ہے اس لیے ان کو چائنہ کی مدد لینی پڑتی ہے ماضی میں بھی ہم مدد لیتے رہے ہیں اور ابھی جو دور بائیس تک پہلے ٹریننگ ہوگی خلابازوں کی وہ ابھی چائنہ کی جو سٹیشن وغیرہ ہے وہ چائنیز جو ہیں وہ ٹرین کریں گے پاکستانی جو خلاباز ہیں ان کو اور پھر وہ ان کو خلا میں بھیجیں گے اب اس کو کس لیے بھیجا جا رہا ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہے خلا میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ ریسرچ کرتے ہیں باقی جو پاکستان کا سپارکو ہے الریڈی کام کر رہا ہے اس پہ ان کو مزید ہیلپ ملے گی سپیس کے بارے میں جاننے سے ریلیٹڈ اور سپیس کے علاوہ باقی جو زمین کے خد و خال جیسے ہم کہتے ہیں زمین کس طرف جا رہی ہے ہماری یہاں پہ پانی وغیرہ کے جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو وہ سٹیڈی کریں گے کہ سلوشن کیا ہے ان کے اور کس رفتار کے ساتھ ہماری جو آبی زخائر ہے پاکستان کے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے بہت سارے مقاصل مزید ہوتے ہیں سیٹلائٹس وغیرہ جو نیٹورک ہوتا ہے ایک پوری پاکستان میں پاکستان کا دنیا بر سے جو نیٹورک ہوتا ہے اس کو قائم رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ انٹیلیجن اینجنسی استعمال کرتی اس کو خفیہ جو معلومات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بیش بہا فائدے ہیں اس کے بیش بہا استعمالات ہیں اب پاکستان بھی اپنا پہلا بندہ جا رہا ہے پاکستان کا سپیس میں ابھی تک نہیں ہے ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں مطلب ہم دوسرے کی تحقیق وغیرہ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کا اپنا ہی بندہ جائے گا وہاں پہ تو اسے ہمارے جو سپیس ٹیشن ٹیکنالوجی وغیرہ ہے اس پر ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو گورنمنٹ کا جو کنسرن ہے جو کنسنٹریشن وغیرہ ہے وہ انفرسٹیکشر پہ ہے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پہلے بیسکس وغیرہ جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں جو لوٹا ہوا مال وغیرہ ہے اس کو پاکستان لائے جائے تو اب یہاں پر جو ٹرین وغیرہ کر رہے ہیں چینہ اس پر اچھی خاصی لاغت آئے گی پیسے لگیں گے پاکستان کے تو اب یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہوگا وہ خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اچھے جا رہے ہیں برے لیکن پہلے جو کہا گیا تھا گورنمنٹ کے طرف سے انفرسٹیکشر وغیرہ پہ دھیان دیں گے تو ابھی یہاں پر ایک دم سے سٹیپ لے رہے ہیں یہ والا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ تقریباً پچھلے ایک دو ساتھ سے کہا جا رہا ہے کہ خلا میں بیجنا ہے پاکستانی کو تو ابھی اس پر امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے عمل کیا جا رہا ہے تو امید ہے اس کے اچھے سمرات ہی آئیں گے اچھا ریزلٹ ہی آئے گا کیونکہ دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ اس طرف ہم بھی جا رہے ہیں اب ڈیریکشن ٹھیک ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان ٹیکنالوجی اور سپیس میں انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا ہمارے میں زائز جو ہے وہ دنیا بر میں مانے جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو لانچر ہے جو سٹیلائٹ کو لانچ کرنے کے لئے لانچر ہوتے ہیں ان پر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام کیا جا رہا ہے ہمارے اپنے انجینئر کسی سے کم نہیں ہے اور اس پر کام کر رہے ہیں اور چینہ کی مدد سے انشاءاللہ پاکستان مزید آگے بڑھتا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے ویڈیو کو بسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو اس چینل کو سسکرائب کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ